ایک اور سوال آیا دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو عید کے دن وفات پائے یا عید کے دنوں میں وفات پائے اسے بھی شہید ہی کر دانا چاہتے ہیں دیکھیں جی شہادت کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں ایک حقیقی شہادت ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں اور ایک حکمی شہادت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض امباد کو شہادت کی موت کہا ہے گو کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں شہید ہوتے مثال کے طور پر کوئی تعاون میں مر جائے یا کسی اور وبا میں آپ سمجھ لیں کہ کرونا ہو گیا یہ اس قصہ کے جو پینڈیمک ہوتے ہیں اسی طرح پیٹ کے مرس سے مرنے والا اسی طرح ڈوب کر مرنے والا دریا میں جھیل میں سمندر میں سیلاب میں گلیشئر میں کوئے میں نہر میں ڈیم میں اسی طرح کوئی مکان وغیرہ کی چھت ہو اس کے نیچے دب گیا پہاڑ کے تودے کے نیچے دب گیا اسی طرح گلیشئر سبکت میں دب گیا گاڑی کے نیچے دب گیا عمارت کے نیچے کوئی فارم ہو دب کے مر گیا وہ ایک کیٹیگری ہو گئی اللہ کی راہ میں شہید ہوا یا دشمنوں نے مار دیا باغیوں نے ڈاکوں نے مار دیا رہزنوں نے مار دیا ڈکیتوں نے مار دیا کوئی اس میں پیٹ کی بیمانیاں حیزہ ہو گیا مختلف چیزیں ہوگی نا یہ تمام چیزیں پیٹ سے ہوگی اچھا اسی طرح جو ہے یہ تمام مختلف جو ہے فارمز ہیں اور بھی بہت ساری فارمز ہیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں یہ روایت آتی ہے جو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام فارمز میں سے کسی بھی شہادت کی فارم کے لیے چاہے حکمی ہو یا حقیقی ہو کسی خاص دن کی وفات کا ذکر نہیں ہے بلکہ وجوہات کی بنا پر وفات کا ذکر ہے کہ بھئی حکمی شہید ہے یا حقیقی شہید ہے تو اس لیے عید کے دن وفات پانا یا عید کے دنوں میں وفات پانا حدیث مبارکہ کی روح سے اس طرح کوئی ہمیں حکم نہیں ملتا کہ اسے شہادت کی معاملے میں گردانا جائے ہوئی باتیں جو لوگوں نے مشہور کر دی ہیں یا لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں ثبوت اس کا قرآن حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو جو لوگ جن کے عزیز و اقالب کا انتقال ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے درجات بلند کریں ان کے لیے آگے کی تمام منزلوں کو آسان کریں اور پیچھے رہے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے دعا کریں اور رسال سواب کرتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہے کریم ہے غفور ہے غفار ہے حلیم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلات پیچھے رہے ہیں اسید زیاد قدري